پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اس کو گیا کہ مو پہ اس کی انسلٹ ہو جاتی ہے وہ سامنے والا اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہو گیا اب چل بھئی اپنا کام کرو اب ایک آدمی وضو کر رہا ہے وضو کا طریقہ اس کو صحیح آ نہیں رہا اب ساتھ والا بیٹھا اس کو وضو آتا ہے تو وہ جھڑ سے کہا اب بڑے میاں بڑے ہو گئے وضو نہیں کرنا ہے ابھی تاکہ آپ کو یہ دیکھو کیسے ایڈیز ہوئی آپ نے اب کہہ تو صحیح رہا ہے ایک گندے طریقے سے کہہ دیئے کہ بڑے میاں خام کا فینڈ ہو جائیں گے وہ کہا میاں چل اسی سال سے ہو رہی ہے نماز ابھی ہو جائے گی چل اپنا کام کا بڑا مفتی آیا ہوتا ہے روز جھگڑے ہوتے ہیں بھئی ہمارے پاس تو آتے ہیں جھگڑے یہ پریکٹیکل ہے اور آپ لوگوں اس لئے پتا آپ لوگ تو جھگڑتے ہیں ہمیں خبریں آتی ہیں تو کہنے کا ماں سے یہ پڑا اب اسے سچی بات کہی کہ وضو غلط کر رہا ہے لیکن کہنے کا انداز ایسا کر دیا کہ سامنے والے کو تپ چڑ گئی افینڈ ہو گیا یہاں کی زمان میں جی افینڈ ہو گیا یہاں تو گھر کا بچہ بھی افینڈ ہو جاتا ہے اب بھا کوئی کہتا ہے وہ پاپا میں افینڈ ہو گیا آپ نے یہ بات کی بہت خوب بھئی ہی بھی افینڈ ہوتا ہے تو کہنے کا ماں سے علم یہ خود مستقل ایک کمال اس کو پیش کرنے کے سلیکہ یہ مستقل دوسرا کمال اور اس پیش کرنے کے سلیکوں کے کیا کہتے ہیں حکمت کہتے ہیں حکمت اس لئے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جس کو حکمت عطا کر دی گئی یعنی علم کو پیش کرنے کا سلیکہ جس کو نصیب ہو گیا دانائی اور بصیرہ جس کو نصیب ہو گئی فرمایا اس کو بہت بڑی خیر کسیر عطا ہو گئی معمولی خیر نہیں اور یہ حکمت عمر کے ساتھ نہیں آتی یہ اللہ تبارک و تعالی کے دے نے جس کو چاہے عطا کرتا ہے اسے حضر عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے جب ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالی نے ان کو خط لکھا اور ان کو کچھ نصیبیں کی اس میں یہ بھی نصیب فرمایا کہ حکمت اور دانائی اس کا تعلق عمر کے ساتھ نہیں ہے کہ انسان کی عمر زیادہ ہو گئی تو حکمت اور دانائی اس کو مل جائے گی نہیں یہ اللہ تبارک و تعالی کا عطیہ ہے ومن یوت الحکمتہ اللہ تبارک و تعالی جس کو یہ نصیب فرما دے فرمایا کہ جب بھی کوئی بات کرو ابو موسیٰ پوری حکمت اور بصیرت کے ساتھ بات کرو اس کا نفع زیادہ ہوگا تو حکمت یہ بہت بڑی دولت اور حکمت کا مطلب یہی ہے کہ انسان جو سامنے والے کے سارے جو کہ نتائج کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرتا اور یہ دانائی بسی اسفل نصیب ہوتی ہے کہ جب معاملے کو سنتے اس کی تہہ تک انسان جب پہنچ جاتا ہے تو گوہ ہے کہ اللہ تبارک وطا اس کو وہ حکمت عطا کر دی ہے کیونکہ جب بات سن کر آپ اس کی تہہ تک پہنچ جائیں گے تو تب ہی تو صحیح فیصلہ کریں گے نا تب ہی تو اچھا فیصلہ کریں گے لیکن بات سن کے آپ اگر اس کی بالکل مبادیات اس کے اندر ہی رہ جائیں گے انیشل جو سوچیشن میں ہی رہ جائیں گے اس کے تہہ تک ہی نہیں پہنچیں گے تو آپ فیصلہ اچھا کیسے کریں گے